پاکستان میں بچوں کے جنسی تشدد اور جنسی زیادتی میں اضافہ استاجی یہ جنسی زیادتی کیا ہوتی ہے اے تو تہیر یہ کہاں سے پڑھ لیا تم نے اخبار میں سے جو آپ نے پکڑا ہوا ہے آپ تو شو بیس کا پیجی دیکھتے ہیں ایسی خبر آپ کو کہاں دکھائی دے گی اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ ایک کپ چاہے بنا کر لاؤ میرے لیے چلو جغت باز کہیں کا برفانی بول بول میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ ڈونڈ ہے کیا رشتہ جنت سے آیا ہے کیا مطلب ہے تمہارا میرے ہم عمر تو سب اللہ کو پیاری ہو چکے ایک ایسا بھی ہے جو تمہیں پیارا ہونے والا ہے وہ کون ہے کچھ اسے نظر نہیں آتا کوئی اندہ تو نہیں ہاں تم اسے اپنے پیار میں اندہ ہی سمجھو مصیبتیں اندہ ہے تو پھر وہ خیرات بھی مانگتا ہوگا اگر تم اسے اپنے رشتے کی خیرات دے دو تو اس کی زندگی بن جائے گی وہ ہے کون ہے بتاتا ہوں پہلے بیٹھو تو صحیح بیٹھو تمہیں چائے پڑھاتا ہوں پھر تمہیں بتاتا ہوں رشتہ کون ہے توتے کہاں تم کیا کر رہے ہو چائے پی رہا ہوں چائے بتمیز یہاں میمان بیٹھا ہوا ہے تم وہاں چائے پھڑکا رہے ہو جلدی سے لے کر آو چاہے جلدی کرو مہمان کو تو جانے دیں چائے کا ایک کپ ہے آپ کیا مہمان کے سامنے پیئیں گے اوے نلائکہ چائے میں نہیں پیوں گا مہمان کو پیش کروں گا جلدی سے لے کر آو جو بنائی ہے تر رہر یہ بڑھیا کا ہونا ہے سر جی ہےhere وے کیا کہا بڑھیا بڑھیا تیری ماں بڑھیا تیری ماں سی بڑھیا تیری خالہ بتمیز یہ مصیبتی ہے سلام کرو سلام کر ان کو یہ لیں چائے پیئے اور اپنا غصہ ڈھنڈا کریں ہاں ہاں مصیبتے چائے بھول جاؤ اور یہ بتاؤ کہ تمہارا آنا کیسے ہوا کیا بتاؤں سرگمی ہمارے ملے میں کسی نے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کر ڈالی یہ تو بہت برا ہوا مسیبتے جانتی ہو ہمارے ملک میں ایک لاکھ ستر ہزار سے زائد بچے گلی محلے میں رہتے ہیں اور ان میں بہت سے بچے جنسی زیادتی اور تشدد کا نشانہ بن جاتے ہیں تو کیا اس کی روک تھام کے لیے پولیس کچھ نہیں کرتی اول تو ہمارے ہاں جنسی زیادتی کے کیس درجی نہیں کرائے جاتے جس سے زیادتی کرنے والوں کا حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ نڈر ہو جاتے ہیں اور اگر ایسا ہو بھی جائے یعنی بچے کی گوائی سے بندہ پکڑا بھی جائے تو پولیس والے دونوں پارٹیوں میں مکمکہ کر آکے کیس ختم کرا دیتے ہیں اس کے علاوہ پولیس خود اس سلسلے میں مشکوک سنجھی جاتی ہے مس مسیبتے سرگمی ہمارے ہاں کوئی قانون تے اسے گریفت میں لینے کے لیے بنا ہوگا نا مس مسیبتے جنسی زیادتی ہیں زنا کی سزا اسلام میں موت ہے چانتی ہو جس بچے یا بچی کے ساتھ تشددی ہیں جنسی زیادتی کی جائے تو وہ زندگی بھر زینی طور پر متوازن نہیں رہتے اس کے علاوہ ان کے اندر خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے اور جینے کی تمنا کم ہو جاتی ہے یہ کیا کم ہے تو پھر کیا کیا جانا چاہیے